جن پہ نسار کی تھی زمانے کی نعمتیں جن پہ نسار کی تھی زمانے کی نعمتیں ان وارثوں نے کفن مجھے کٹ کر دیا یعنی بچوں نے جن کے اوبر میں نے سب کچھ خرچ کر دیا انہوں نے مجھے باہر پھینک دیا آج میں دربتہ رہوں اس دن میں نے تیہ کیا تھا کہ میں اسی جگہ پر ایک ورداشرم بنا ہوں گا اور ہمارے منٹر تھے سیدار جگندر سنگھ میسیز کملا سنگھ بھی اور ہمارے بی ایل جوشی صاحب جو ان تینوں سے ملکے ہم نے اس ورداشرم کی نیم رکھی تھی which is now called سانی فانڈیشن because we want to do many other things than only ورداشرم اس لئے this is an area of about 4000 سکر میٹر تو اس میں ہم چاہتے ہیں کہ اور بھی تیری تیری ساتھ والی پلاٹ سارا زمین ہے پہلے والی بھی we'll do many other social work social work یہ کتنے سالوں سے چلا رہے ہیں آپ یہ about three years since 2015 end so جب آپ نے یہ چل بنایا ہوگا سوچھا ہوگا یہ اتنا آسان نہیں رہا ہوگا جتنا آپ نے کہا بہت سارے لوگوں نے آپ کو منہ بھی کیا ہوگا کچھ advice دی ہوگی تو آپ کے وچار کبھی بدلے نہیں یا ڈگمگایا نہیں آپ کا حوصلہ میرا ایک ہی عادت ہے شروع سے کہ I'm a very determined man اگر میں نے کوئی تیہ کر لیا تو پھر وہ ایک شیر لکھا ہے میں نے کہ اہد محکم ہو تو ہوتی ہیں بلائیں پسپا اگر تمہارا ارادہ پکا ہے تو بلائیں توفان بھی آ جائیں تو وہ ہار جاتی ہیں اہد محکم ہو تو ہوتی ہیں بلائیں پسپا کتنے توفان پلٹ دیتا ہے ساحل تنہا چٹان کی طرح کھڑا ہے جتنے مرضی ٹکر مارا ہو جاتے ہیں یہی میرا determination تھا بہت تکلیفیں آئیں پولیس نے بہت پریشان کیا کوئی گورمنٹ آؤ ایجنسیز تھی تنگ کرتے تھے پر میرا determination آئے کہ میں نے بنانا ہے ultimately پرماتما نے میرا ساتھ دیا میں بنانے والا کون ہوں it's all from upstairs ایک لائیں نمازکار ہیرلین انڈیا ٹوڈے سے ریکھا سازدیو ہم یہاں پہ دلی کے رنگپوری علاقے میں ہیں جہاں پہ آسے تین سال پہلے اشوک سانی جی نے ایک انجیو شروع کیا تھا ان لوگوں کے لئے جن کے بچے انہیں ٹھکرا دیتے ہیں یا ایک بیماری ہونے کے بعد وہ انہیں گھر سے نکال دیتے ہیں تو انہوں نے ان لوگوں کے لئے یہ جگہ بنائی ہے جہاں پہ وہ اپنا فریوکوز یہاں رہ سکتے ہیں کھانا پینا ان کی ہر چیز کا یہاں پہ دھیان رکھا جاتا ہے ان کو یوگا کلاس دی جاتی ہے ان کو علاج دیا جاتا ہے ان کو اچھے سے اچھے فیسلیٹی یہاں دی جاتی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں آج دو فٹوبر کے دن انہوں نے یہاں پہ ایک بھندارہ بھی لگایا ہے اشوک جی کے بارے میں میں جتنا کہوں اتنا کم پڑھے گا کیونکہ پچاس سال کی دوستی پچاس سال کا رشتہ اور جب جب میں مصیبت میں پڑھا میری مدد کی انہوں نے اور یہ سچائی ہے کہ جب جب میرے کو کسی بھی بتانا ہی نہیں پڑھا اپنے آج مون تو بڑا چپ چپ نظر آنا کیا بات ہے اوہ یار انسٹالمنٹ دینی ہے ایسا لگتا تھا کہ میرے کوئی بھگوان آگئے اور جب ابھی مجھے فون آئے تو میں نے کہا اشوک اب کہاں پہ آئے ہیں بڑی مدد ہو گئی پچاس سال کہتا ہے یار میں ہوں تیرے گھر کے پاس ہی آگا ہم نے وہاں بردار شرم کھول دیا ہے اور اب آنا ضرور ہے میرے ایک اور دوست میرے ساتھ تھے سرنجی سی وہ ان کے ساتھ ساتھ کلاس فیلو تھے وہ بھی اتنے خوش ہوئے کہنا کہ یار سرنجی سرنجی کہنا کہ میرے تو کلاس فیلو تھے یار میں تو ان کے ساتھ کھیلا پڑا ہوں میری طرف ہو جب بھی باقی ہے ان سے ملنا اور کہنا کہ یار میں بہت یاد کرنا ہوں بومبے میں آج ہوتا کیا تھا یہ فورن ٹیول کرتے تھے بزنس مین تھے میں سویس ایر کا مینجر تھا دیرے دیرے بڑا تھا تو میرے جب بھی ان سے ملاقات ہوتی تھی تو کہیں نہ کہیں مجھے ان سے سیکھنے کو بھی بہت ملتا تھا اور دیکھنے کو ملتا تھا کہ یہ میری اتنی مدد کرتے ہیں میں کیسے مدد کروں کہ یہ آت ایک سمن میں نہیں آتا تھا ہی وز آلویز کنٹینٹڈ آلویز فول آلویز ہیپی اور چیئر فول ایٹ وز اینا فر می تو لنن فرم ہی اپارٹ فرم مائی انسٹالمنٹ is doing very justificantly balancing everything in a proper way and that's why اور ہم کو بہت چاہتا ہے i enjoy his association اشوک جی نے جو یہ سنستہ کا کام شروع کیا ہے کیا یہ بہت اچھا کام ہے اور سماج کے لیے کیا میسیج جاتا ہے اس کام کے تروں میں اشوک جی کو پچاس سال سے جانتا ہوں جت سے میں اس تریڈ میں ہیا ہوں یہ جس شرائٹر فرم تا بات دائل اور آج کہاں پہنچ گئے ان کا درم ہیومینٹی ہے اور انہوں نے اس وقت بھی جب ان کے پاس اتنا کچھ نہیں تھا ہر انسان کی اپنے جو کابل تھے کچھ help کرنے کی کوشش کی آج تو پرمات مین کو اور رنگلائے میں یہ کیسے thank you آپ کیا کہنا چاہتے ہیں اشوک جی نے یہ سماجوادی کام شروع کیا ہوا ہے سماجوادی تھوڑی تو دار دیکھیں بہت خوشی کی بات ہے کہ ہمارے اس چھیتر میں آج جو ماحول دیش میں ہو گیا ہے پیسہ بھلے ہی بچوں کے پاس ہو گیا ہے پر ماتا پتا دکھی ہیں اور سمیں بڑھ رہا ہے تو میں اس پہ بہت ان کا آبھار وقت کرتا ہوں کوئی جبردستی نہیں کی چھوڑ کے جائے لیکن یہاں انہوں مجھے معلوم ہوا ہے کہ ایک ہسپیٹل بھی بنانا چاہتے ہیں یہ کوئی ایسی وکشاپ جس سے وہ بجرگ آدمی کچھ اپنا کارے کر سکیں اس میں ویست رہ سکیں تو جس طریقے سے کارکرام ہم ان کی سنستہ کے پرتیب بہت آباری ہیں اور میں سوچتا ہوں کہ جو اڑوس پڑوس میں اس طریقے سے دکھی ہیں وہ سیدھے اس آشرم میں ہمارے ترو اور ہمارے جو ساتھیل کاجین کے ترو سب مل سکتے ہیں یہاں ان کو جگہ مل سکتی ہے اور کافی سندر ہے اور جگہ بہت چھوٹے ہیں یا کھولی واتاورن ہے پریامان کا بڑا چاہ وہ ہے تو میں تو اس موقع پر ان کو بتائی دے سکتا ہوں اور شب کامنائے ہیں کہ یہ سینٹر نہ کیول یہاں ان کے رہنے کے لیے ان کے ویست رہنے کے لیے بھی کوئی کارے ہوگا میری ایسی شب کامنائے ہیں اور میں ان کا بہت آبار وقت پر اچتا کا بہت دھیان رکھا جا رہا ہے اگر آپ رومز دیکھیں گے یہاں کے جو کمرے ہیں اور جو باتھروم ساتھ میں اٹیچ ہیں تو اگر وہاں پر آپ جا کے اگر صفائی کا اور جہاں پر کھانا بنتا ہے سپیشلی بہت ہی ہائیجنیکلی طریقے سے کھانا بنایا جاتا ہے جو یہاں کے اوکیوپینٹس ہیں جو یہاں کے لوگ ہیں جو رہتے ہیں یہاں پر ان کا بھی پورا کانٹریبیوشن رہتا ہے جو روز مرہ کے کام ہیں اور میں تو صرف ایک ہی بات بول سکتا ہوں جو اشوک جی نے اس پرتوی میں جو کام کیا ہے وہ واقعی قابل تعلیف ہے اور ہمارے بھارت جیسے دیش میں سینئر سٹیزن ہوم بنانے کی ہمیں ضرورت پڑی اور اشوک بھائی صاحب نے اس کارے کو اپنے بہت اچھے لکشے سے اس سندھ سے کارے کو کیا ہے جن ماں باپ نے بچوں کو پال پوست کر بڑا کیا آج ان کو دیکھنے والا کوئی نہیں ہے اور یہ سچے بچے بن کر کے ایک ماں باپ کو نہیں لیکن انیکا انیک ماں باپ کا سہارا بنے ہیں مجھے لگتا ہے اس سے بڑا پنیا کا کام کوئی نہیں ہو سکتا یہ جانتے ہیں یہ اپنے فادر کی کام کو کتنا اور کس طرح سے سپورٹ کرتے ہیں دیکھیں یہ آج کل کی دنیا اور لائف میں کافی لوگ باتیں بہت کرتے ہیں لیکن nobody really does something for other people تو اس کے چلتے ہیں مطلب میرے فادر کی آج ایج 82 years ہے so he's not very young پر I think یہاں پہ آپ جتنے بھی بزرگ دیکھ رہے ہیں ان سے I think age میں 18 سال اوپر ہی ہوں گے بڑ آج بھی انہوں نے اتنی ایفورٹ کر کے اگر آپ نے پوری فسیلٹی دیکھی ہے تو یہ پچھلے تین ساڑھے تین سال کی ان کے دن رات کی محنت ہے and I think it is a very commendable effort بہت ہی مہتوپونڈ ایک دن ہے آج جب پوری دنیا کے سامنے ہم یہ پوری چیز لے کے آئے ہیں آپ نے اگر یہاں سب کے there are 52 لوگ ہمارے پاس ہیں اور اگر آپ نے ان سے اگر بات کی ہے تو it is almost like ہماری خود کی فیملی ہے یہ and ہم یہی چاہیں گے کہ اور بھی لوگ اس قوز کو ساتھ پہ ہمارے آ کر help کریں ایک NGO ہے جس میں آپ جتنا بھی یوگدان دینا چاہیں the money doesn't matter and effort doesn't matter چاہے وہ effort ہے چاہے وہ کھانا ہے چاہے وہ پیسے ہیں جو بھی ہے جوت سے جوت چلتی ہے everybody needs help اور آج کی دنیا میں اور ایج میں آپ نے اگر ان کی کہانیاں سنی ہیں individually تو آپ کا بھی دل ٹوٹے گا and you would also feel کہ اگر آپ کی خود کے پیرنٹس اگر ان کی جگہ ہوں گے تو ان کے ساتھ اگر کوئی ایسا کرے تو کیسا لگی کسی کو so I think I am بہت proud to اپنے فادر کا and it is an honor to be here and this is God bless our venture and thank you اور جب سے ہم آئے تو ہمیں کوئی دکھ نہیں ہے ہر طرح سے ہمیں ہمیں مدد کرتے ہیں اور دوائی سے بھی ہمیں مدد کرتے ہیں بیمار ہیں تو ہمیں کار میں بھی لے جاتے ہیں اور ویسے ہیں بہت خوش ہیں ہم سب کوئی ہمیں کسی طرح کام بھی دکھ نہیں ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ بھی اچھے طرح مل کے راتے ہیں تو ہمیں پیار دیتے ہیں اور اچھی طرح ہمارے ساتھ بول چال ہماری اچھی ان کی اچھی اور جو بھی تکلیف اگر ہمیں ہیں تو ہم ان کو سناتے ہیں اور اس سے بھی ہم ان کا بہت تھینکس کرتے ہیں جنونیا میں اچھے جانتے ہیں آپ کیا کہنا چاہیں گے کیا کیا فیسلیٹیاں ملتی ہیں آپ کو یہاں بہت کچھ مل رہا ہے سب کچھ مالکی کرپا ہے کسے باہر کر دوئے ہیں آپ کیا کہنا چاہیں گے کیا کہنا چاہیں گے آپ ہم لوگوں کو یہاں ہر چیز کی فیسلیٹی ہے کمرا بستر کھانا پینا اور رہنے کی جگہ اور نہانے دھونے کا سب کچھ ملتا تیل ساہب ان سب کچھ ملتا ہے اور ڈاکٹر بھی لگا رکھا ہے ہر ویروار کو ڈاکٹر آتے ہیں سب کی پریشانی پوچھتا اس کے مطابق سب کو دوائیے ملتی کوئی یہاں پریشانی نہیں ہے آپ کتنے سال سے ہیں یہاں پر ہم سال سے نہیں مہینے سے ہیں چار مہینے ہو گئے چار مہینے سے اور آپ کتنے سال سے ہیں میڈم میں یہاں دو سال سے ہوں اور میں تو ان کی بڑی شکر گزار ہوں مسٹر سانی کی اور ان کے پریوار کی جنہوں نے ہمیں اپنے یہاں جگہ دیکھ کر ہمیں دوبارہ سے جینے کا موقع دیا ہے اور میں بہت خوش ہوں اور میں ان کا بار بار دھنے بات کرتی ہوں ایس کے بھگت جی سے ملتے ہیں وہ اس سنسا کے ساتھ کب سے جڑے ہوئے ہیں سر آپ اس سنسا کے ساتھ کب سے جڑے ہوئے ہیں میں اتنا ایویکٹ کرنا چاہوں گا سانی صاحب ہمارے بہت اچھے مطر ہیں اور انہوں نے ایک بڑا اچھا کاری کیا ہے اور جب سے انہوں نے اس کاری کو پراررب کیا ہے میں وہ سا جڑا ہوا ہوں اس کے ہترک میں سانی صاحب کو بہت اچھی طرح جانتا ہوں بڑے ہی نیک دل ہیں بڑے ہی بہومک پرتبا کے ویکٹی ہیں اور ادھیمائی نہیں انگرسلس نہیں نہیں اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے بہت اچھے چے کاری کیے ہیں اور ان کا ویکٹی تو جو ہے وہ قابل تعریف ہے وہ کار کے پرٹی بڑے پروفیشنل ہیں پرندہ اس کے ساتھ ساتھ ان کا ایک الگ آیام ہے جس آیام کو ہم آج دیکھ رہے ہیں ایک وردہ شرم کے کائنوں نے بنایا ہے اسے اور اس میں نئے چیزوں جوڑتے جا رہے ہیں جس سے کہ سماج کی سیوہ ہو سکے آپ کو بتاتا ہوں کہ تلسیداز جی کے پاس کوئی دانی تھے تو انہوں نے بولا کہ جب دان کرتے ہیں تلسیداز نے ان سے شیر لکھا وہ کون تھے بھکت رہیم کہ آپ ایسی دین جو کت سیکھے ہو سین جیوں جیوں انچے کارے ہو تیوں تیوں نیچے نین تو انہوں نے اس کا جواب دیا تھا بہت سندر کہ دینہار کوئی اور ہے سوئی دیت دن رین لوگ بھرم موپے کریں تاہی نیچے نین دینے والا تو وہ ہے اس کے بجائے میں سب کچھ کر رہا ہوں یہ کلکڑا سے ہیں ہمارے بھی سجید جی تھے ہمارے شریمالی جی بہت پرین دوست ہیں جنرل صاحب ہیں تو یہ جڑے اس کے ساتھ اس کی وجہ سے یہ بڑھتا جائے موسیقی 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 موسیقی